ایک ازرائیلی کرنل نے اس کو موڈی کو کہا ہے کہ آپ دونوں مل کے اور امریکہ بھی مل کے پاکستان کو اڑا دیں کیونکہ سب سے زیادہ جو ٹیررزم ہے وہ پاکستان پھلا رہا ہے یہ ازرائیلی کرنل کہہ رہا ہے ٹویٹ کی اوپر ہے اب آپ مجھے بتائیں اس طرح کے اگر چیز آئے گی پرسپشن کیا بنا رہے جو یہ جو بتا رہے ہیں ابھی ہمیں اس سب دیکھیں میں بات اگین بورز ڈاؤن تو دی کالیٹی آف یور لیڈیشپ اب یہ حالات آگئے ہیں کہ اردوگان فورٹی ایٹ آد نوٹس کے اوپر اوائی سی سمٹ کرتا ہے ٹرکی میں ایک زمانہ تھا یہ کام پاکستان کیا کرتا تھا آج سے بیس سال پہلے ہم اتنے کھب گئے اتنے دھسکے اس وارن ٹیرر میں اس کے آفٹر فیکٹ میں کہ ہمارا وہ انٹرناشنل جو ایک رول ہوتا تھا ایک امیج تھا وہ چیز اب نہیں دہی ہے لیکن کم از کم اس شخص نے اس ملک کو سنبھالا ہے اس کو آگے لے کے گئے اب ہمارے کے دے دکھ رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں بیسک مسئلہ کیا ہم ہمارے لیڈر سچ نہیں بول رہے ہیں فگرز فج کیا جاتے ہیں مثال کے طور پر پر شہباز شیبی صاحب نے کیا کہا ہے کہ آرنج ٹریٹ پہ اور لوگوں کو بتاؤ اور لوگوں کے پنجاب کی لوگوں نے وہ کردہ واپس کرنا ہے یہ وہ نہیں بات کریں گے آپ نے لونز کی بات کی آپ پشاید پیار سے بات کر رہے ہیں نہیں یہ بات آپ لوگوں کو لوگوں کو یو آف تو تیل دی پیپل دی ٹروت یہی تو سارا مسئلہ ہے غلط پہ نہیں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ کو ڈاک میں رکھا ہوا ہے آپ نے ہنڈرڈ بلین ڈالرز فورن چین ریزرز کی بات اپنا فورن ڈیٹ کی بات کی بلکل میں کہتا ہوں this is the magical disastrous catastrophic figure of 100 بلین ڈالرز جو ہم نے چیف کیا ہے 34 بلین ڈالرز تھا یہ 38 جب جنہ مشہر میں چھوڑے شاکت عزیز سامنے in last 10 years we've added how much 62 بلین ڈالرز by these two so-called governments but you want democracy don't you جی you want democracy تو یہی تو میں کرو ہمیں ڈیموکرسی چھئی ہے لیکن خودارہ we need a neat and clean and honest and sincere leadership that is your problem that is your problem why are you complaining about 62 آپ financial action task force کی فکر کر رہے ہیں مجھے فکر یہ ہے کہ یہ 100 بلین ڈالرز کی جب فکر ہو گیا آنے والے مہینوں میں یہ ایک درسال میں آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو شاید آپ سوچ نہیں سکیں گے کیوں جو حامد صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہوگا جو ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے change the system تو پھر ہم کریں گے کیا ہاں وہ کہہ رہے change the system اور آپ development fund اب امران خان فر ایک سکنڈ امران خان صاحب لیٹس سے آجاتے ہیں پاور میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ان کے پاس electable دار ہیں جو یہ تمام پارٹیز میں پہلے loot bar کرتے رہے ہیں ان کو جب ان کو development fund نہیں ملیں گے خان صاحب نہیں دیں گے تو پھر خان صاحب کی گورنمنٹ کے کیا عشرت کریں گے یہ فارور بلوگ بنے گا یہی ہوگا ابھی تو لیٹس سی آپ ان کی جو شرائط ہیں آپ اس کو نہیں comply کرتے تو آپ کو وہ ایک grey list میں ڈال دیتے ہیں black list ہے watch list ہے hit list ہے کیا ہے پھر تو ساری listیں آپ کے سامنے چلیں گی تو میرے ساتھ ambassador جاوید ہے آپ نے اس کو آپ نے دیکھا ہے as an ambassador اب یہ جو situation ہے how critical is it for Pakistan یہ پاکستان کے لیے بڑی میرا خیال میں تشویشناک چیز ہے اور اگر جی ہم پہلے بھی grey list میں رہ چکے ہیں بد کی سنتی سے اور اب ہم دوبارہ میرا خیال میں اس طرف جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو financial procedures ہیں financial جو system ہے وہ تسلیب بخش نہیں ہے جو from the point of view of foreign countries جو جو western countries ہیں جن کی زیادہ international finance پہ control ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے system اتنے lacks ہیں اتنے ڈھیلے ہیں کہ اس میں money laundering ہو سکتی ہے اس میں جو terrorism والے groups ہیں ان کو بھی financing ہو سکتی ہے اور جب تک ہم اپنے procedures کو tighten up نہیں کریں گے اور اتنے کریں گے ان کے لئے satisfactory ہو جائیں وہ ہمیں ایک خطرہ رہے گا کہ ہم grey list میں اور کیا پتہ خدا خاصتہ اگر فرض کیا وہاں بھی اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے تو پھر black list بھی ہو سکتی ہے اور دونوں صورتوں میں ہمارے لئے بڑے اگر خدا خاصتہ black list میں ہم چلے جاتے ہیں تو اور زیادہ پاپندیاں لگیں گی grey list میں تو پھر بھی کچھ یعنی کمی ہوگی اس میں sanctions لگ سکتے ہیں sanctions تو یہ جی لیکن جو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ grey list میں ہیں تو جو آپ نے international financial dealings کرنی ہیں آپ میں loans لینے ہیں آپ نے جا کے لوگوں کے ساتھ deal کرنا ہے اس میں لوگ پھر ہچ کچھ چھارٹ کرتے ہیں آپ کو loan لینے میں مشکل ہوگی آپ کو interest rates آئی دینے پڑیں گے for the same loan تو اس لیے you have to pay a price سوال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارا house and order جو stream line کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی possibility نہ رہے کہ جو corruption سے کمایا ہوا پیسہ ہے اس کو کسی طریقے سے آپ اس system میں سے لانڈر کر کے کہیں بھیج سکتے ہیں یہ باہر سے منگوا سکتے ہیں اسی طرح کوئی خطرہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ ہمارے system میں سے لوگ پیسہ جو ہے donations کی شکل میں ایسے groups کو دے سکیں جن کے وارے میں یہ allegations ہیں کہ وہ terrorism involved ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اپنے حق میں بھی ہیں ہم نہیں چاہتے ہمارا جو ملک ہے کون چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں corruption سے پیسہ کمایا ہوا ہے وہ لانڈر کر کے باہر بھی دیا جا یا باہر سے ملک اندر یا اسی طرح terrorism سے ہم نے خود سفر کی ہے ہمیں ہزاروں لوگ ہمارے فوجی جوان اور سیویلینز اپنی جانے قربان کا چکے لیکن یہ جو بزنس والے ہیں ہمارے پاکستانی یا باہر کے اگر بینکس بھیجے اس پاکستان بھیجیتا ہے تو سوال تو اٹھے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے آپ کے اپاس آیا تو اس لئے کوئی ہمیں رول بینچ مارس دینے پڑیں گے کہ اگر اتنی چھوٹی سی ہے لیکن سے کسی نے ایک ازار دو ڈالر بھیجیا تو there's nothing to worry but suddenly اگر 10 million ڈالر باہر سے باہر رہے ہیں کسی کی طرف سے اور کسی کو ہو جا رہے ہیں then their questions should be asked کیوں جی آپ کہہ رہے تھے اس پہ آپ نے کام شام کیا یہ بہت بڑا اسیو ہے یہ جو فنانشل اسیسٹنس ہے دیکھیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا پیسہ بہار سے لاؤ ملک کو بچاؤ اس میں کیا ہوا that was only for a period of time جب تک ساری فلیت کاروں اور اپنے آپ مجھے دے رہے ہیں دس روپے ایک ڈالر کے اور بہار جاکر کہ مجھے بیس روپے مل لہے ہیں یا پندر روپے مل لہے ہیں کم سے مجھے وہ تو دے جو میں بہار سے لے سکتا اسی طرح سے یہاں پہ سرطاج عزیز ایک دفعہ گئے تھے وہاں پہ لاس انجلس میں سپیچ کر رہے تھے یہی بتا رہے تھے کہ آپ پیچے کو بھیجو پاکستان میں تو پتا ہے وہاں سے ایک پیچھے سے ایک ڈاکٹر کھڑا ہوا اسے انگر صاحب ایک سوال ہے اپنا پیسہ تو آپ بہار بھیج رہے ہیں جو آپ نے کمائے ہوا بھی نہیں وہی لانڈرنگ کی بات آجاتی ہے اور ہم نے جو خون پسینے سے پیسہ کمائیا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس لے کر کہ آؤ اس گارانٹی میں واپس لے کر آئے تو اس کے اوپر میرا آج کے اخوار میں دیکھ لیجئے پاکستان is one of the three countries in the world of a maximum لانڈرنگ of the money through انگلند آپ دیکھیں یہاں ہیڈلائن تو میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ everything should be worked out for the benefit of the country کیونکہ basic issue کیا ہے جس تن آپ کی political leadership آگی جو یہ کہے کہ یہ ریاست کے resources ریاست کے وسائل ریاست کی wealth یہ ہماری نہیں ہے ہماری جیبوں کے لیے نہیں ہے it is for the people of پاکستان ہم نے اس کو protect کرنا ہے اس کو safeguard کرنا ہے interest پاکستان طبیل پاکستان ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے اس تن سب civil military معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اس کا مطلب ہے پاکستان defocused ہے تو آپ ایک فوکس کو represent کرتے ہیں so how do you intend to focus پاکستان دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں انمال ہیں جو ابھی بتایا گیا اس میں تھوڑا سا میرا disagreement بھی ہے when everything جب ہر چیز کو آپ نے politicize کر دیا جوڑیشری آپ جتنی مرضی amendment لیتے آئیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے there is always influence from the civil society representative who are the representative just because آپ کے پاس دس برابے کے لہن ہے تو یہ ہمارے الیکشن نہیں ہوتے یہ ہماری تماشا بازی ہوتی ہے یہ اس ویلت بیس سستم in ویلت بیس ستم آپ جو جو پیپو کم پوروڑ دی تینک اینی ٹیکنو کری اینی پروفیشنل پیوشنل 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 تو آپ انہی لوگوں کے آگے ہاتھ باندے کہ سر جی سستم کو چینج کر دیں آپ آج کل سے ٹھیک ہو جائیں اور صحیح باتیں کریں یہ اس کرپشن کو چھوڑ دیں what are we talking about these people are like school boys they are there to throw mud at each other's face کوئی انہوں نے positive چیز کیا ہے آپ statistics سے لے لیجے from 1946 1947 onwards ہماری جو illiteracy ہے lack of job opportunity human resource development health care education it is only gone in a deterioration you have no idea perhaps you do you have lived in many countries what we have lost where have all the flowers gone how can they do that how many more years would we need to really understand that the point is if go back this system 70 years we have tried many systems they have not worked but they all have the basic one thing grab the power earn the money run away